حضرت مفتی محمد وقار الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ولادت باسعادت پیر طریقت رہبر شریعت جامع المعقول والمنقول حضرت مفتی محمد وقار الدین قادری رزوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت چودہ سفر المزفر تیرہ سو تین تیس سنہ حجری مطابق یکم جنوری انیس سو پنرہ سنہ عیسمی کو پیلی بھید ہند میں ہوئی تعلیم و تربیت آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ابتدائی تعلیم و تربیت پیلی بھید میں ہوئی مزید تعلیم کے لیے دار العلوم منظر اسلام بریلی شریف تشریف لے گئے بعد ازان علی گڑھ کے گاؤں دادوں میں حضرت صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں رہ کر دورہ شریف کی تکمیل کی آپ کے دیگر اساتذہ میں محدث عاظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی شامل ہیں جبکہ علامہ عبد المصطفی الازہری اور فقیہ زمان مفتی محمد خلیل خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہما آپ کے ہم سبق و ہم عصر ہیں بیعت و خلافت حجت الاسلام حضرت علامہ حامد رزا خان علیہ رحمت الرحمن سے بیعت اور مفتی عاظم ہند حضرت علامہ مصطفی رزا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہما سے خلافت حاصل ہے دینی خدمات آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تا حیات تدریسی و منصبی فرائض انجام دیئے تشنگان علوم کی پیاز بجھائی اسلام اور مسلح کے رزا کی خوب خوب اشاعت کی عوام اہل سنت کو بیدار کیا مذاہب باطلہ کا رد کیا پرچم حق کو بلند رکھنے میں بھرپور جد و جہد کی حق و باطل کے درمیان فرق واضح فرماتے رہے آپ کا علمی اور فقہی زخیرہ وقار الفتاوہ قابل صد مبارک بات ہے آپ نے بڑے بڑے علماء تیار کیے آپ کے تلامزہ کی فہرست بہت طویل ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فیض سے جہاں مستفیض ہوتا رہے گا زمانہ آپ کے فقہی و علمی کارناموں کا معترف ہے وفات و مدفن جامع المعقول والمنقول حضرت مفتی محمد وقار الدین قادری رزوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بروز ہفتہ بیس ربیع الاول چودہ سو تیرہ سنہ حجری مطابق انیس ستمبر انیس سو تیرانوے سنہ عیسوی کو وصال فرمایا اور آپ کا مزار پر انوار منبع فیوز و برکات دار العلوم امجدیہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی سلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ اللہ عز و جل